اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں لائبا اور آپ دیکھ رہے ہیں لیبو کچین یوٹیوب آج ہم بنانے جا رہے ہیں پانیر آلسو نونیس کوٹیچ چیز جو چیزیں ہمیں چاہیے میں نے یہاں پر لیا ہے دیر لیٹر کلہ دودھ اور سات میں لیا ہے آدھا کب وینیگر اور سات میں لیا ہے ایک لیٹر پانی جب پانیر بن جائے گا تو اس میں تھنڈا کرنے کے لیے ہم اس پانی کو استعمال کریں گے تو لیٹ اسٹارٹ گیس کا فلم آن کر دیا ہے اور میں نے دودھ چگھا دیا ہے بلنے کے لیے تو جب تک دودھ اُبل جاتا ہے ملتے ہیں تو گی دیر میں دیکھ لیں ہماری دودھ میں جو ہے اُبال آگئی ہے ہلکی ہلکی سی جب اس میں اچھے سے اُبال آ جائے گی نا پھر میں اس میں ملاؤں گی وینیگر کیونکہ دودھ کو پھاڑنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور آپ چاہے تو لیمو بھی لیمو کا پانی بھی استعمال کر سکتے ہیں رکے بن دو سے تین عدد لیمو کو آپ کا کاٹھ کے اس کا رس نکال دیں اور جب دودھ اس طرح اُبال آ جائے تو پھر زیر و فلم پہ رکھ کے تھوڑا تھوڑا سکھ کر کے ڈالتے جائیں اور دودھ آپ کا پھٹ جائے گا اور اس طرح آپ کی پانیر تیار ہو جائے گا بس اب میں تھوڑی دیگ میں اس میں جہیں اپنا وینیگر ایٹ کرنے والی ہوں اب میں اس میں وینیگر ڈال رہی ہوں اس کے را پھلا 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 دے جائے گا تاک کیا ساری ہو دودھ کے پھٹنے میں اب آپ اس کو جسی دو منٹ کے لیے چھوڑ دیں یہ دودھ پانی الگ ہو جائے گا اور پانیر الگ ہو جائیں گے اس میں یہ دیکھیں میں نے سرکہ ڈال دیا تھا سرکہ ڈالنے کے بعد یہ دیکھیں پانی بلکل الگ ہو گیا ہے اس کی پانیر بلکل الگ ہو گئی ہے اب میں اس کو ایک دو منٹ چھوڑ دوں گی اور مزید تاکہ یہ اچھے سے نیچے بیٹھ جائے پھر میں اس کو مرمل کے کپرے سے چھان لوں گی یہ دیکھیں بلکل ریڈی ہو گیا ہے اب میں اس میں سے چھنڈا الگ کر گیا آپ اس کا پانی رکھ کے ایک ہفتے تک بھی یوز کر سکتے ہیں آپ اس کے سی کے پانی میں اگین دوبارہ سے پنیر بنا سکتے ہیں روڑ کو پھارنے میں آپ کو ہیلپ ہوتی ہے دیکھیں کتنے اچھے سے روڑ پھٹی ہے اب میں اس کو جہنے ٹھنڈے پانی میں شفٹ کر دوں گی یہ اس تک اٹھا کے اس کو میں ٹھنڈے پانی پر بال میں شفٹ کر دوں گی یہ دیکھیں میں اس میں ٹھوگر ٹھوگر کر کے پانی شامل کروں گی تاکہ اس کے جو کٹاس ہے وہ ختم ہو جائے جس میں میں نے سرکہ ڈالی تھی اس کے کٹاس ختم ہو جائے ماشاءاللہ سے یہ پانی بہت اچھا بنا ہے آپ لوگ بھی ضرور ٹھائے کریں اور میں یہ ویڈیو کو شروع سے انٹر ضرور دیکھیں گا کوئی بھی چیز اس کے مت کریں ورنہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی یہ دیکھیں یہ بہت درم ہے میں اس کو آہستہ آہستہ اس کو نچوڑ کے اس کا پانی ختم کروں گی یہ دیکھیں میں نے اس کو لٹکا دیا ہے اس طرح تاکہ اس کا پانی جو ہے اچھے سے نچوڑ جائے تاکہ اے ایک گھنٹے کے لیے لٹکا کے رکھن گے ایسی یہ ٹپ ٹپ پانی کرتا رہے گا اور یہ سوپ جائیں گے پھر ہم ایک گھنٹے کے بار آپ کو دکھاتے ہیں تو چلے ملتے ہیں اب ہم ایک گھنٹے کے بار یہ دیکھیں ہماری کٹیچز بلکل ریڈی ہو گئی ہے جس اگر مجھے چاہیے تو یہ بلکل ویسی ہو گیا ہے تو میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز اس کو لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولئے گا اور ساتھی بلکل کو آن کرنا مت بھولیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو پہ لاحفظ